نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف مو کر لو بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور روز آخر پر اور پرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں اور گردنوں کے چھڑانے میں خلچ کریں اور نماز پڑھیں اور سکات دیں اور جب اہد کر لیں تو اس کو پورا کریں اور سختی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت ثابت قدم رہیں یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں اور یہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں یا ایہا الذین آمنوا کتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأمتا بالأمتا فمن عفی له من اخیه شيء فاستباع بالمعروف واداء اتلیه بإحسان ذلك تخفیق من ربزكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُنِلْ أَجْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ مومنوں تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی خون کے بدلے خون کا حکم دیا جاتا ہے اس طرح پر کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت اور اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریق سے قراردات کی پیروی یعنی مطالبہ خون بہا کرنا اور قاتل کو خوشخوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے اب جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ کا عذاب ہے اور اے اہلِ عقل حکم قصاص میں تمہاری زندگانی ہے کہ تم قتل و خوریزی سے بچو کتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا على المتقین فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذین يبدلونه ان الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا او اثنا فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله رفور رحیم تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماباپ اور رشتداروں کے لیے دستور کے مطابق وسیعت کر جائے اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے پھر جو شخص وسیعت کو سننے کے بعد اس کو بدل ڈالے تو اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں اور بے شک اللہ سنتا جانتا ہے اب اگر کسی کو وسیعت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی طرفداری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو تو اگر وہ وسیعت کو بدل کر وارثوں میں سلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں بے شک اللہ بخشنے والا ہے رحم والا ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب عليكم الصیام کما کتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدت من ایام اخر وعلى الذین يطیقونه فدیت طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون مومنوں تم پر روزیں فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پر حزگار بنو روزوں کے دن گمتی کے چند روز ہیں تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھیں نہیں وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں اور جو کوئی اپنی مرضی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے بینات من الهدى والفرقان فمن شہد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدت من ایام اخر يريد اللہ بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدد ولتكذروا الله على ما هداكم ولعن لكم تشكرون واذا سألك عبادي عنی فانی قريب فانی قریب اجیب دعوة ادداع اذا دعان فلیستجیبون ولیؤمنون بھی لعلہم یرشدون روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول اول نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو اور اے پیغمبر جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو انہیں معلوم ہو کہ میں تو تمہارے پاس ہی ہوں جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ نیک رستہ پائیں اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ الی نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُمْ علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وقلوا واشربوا حتى يتبین لكم الخيط الأبیر من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصیام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجر تلك حدود الله فلا تقرموها كذلك يبين الله آياته للناس لعنهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالفاطل وَتُدِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْخُلُوا فَرِيقًا وَتُدِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْخُلُوا فَرِيقًا من أموال الناش بالإسم وأنتم تعلمون روزوں کی راتوں میں تمہارے لئے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی تو اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو اور اللہ نے جو چیز تمہارے لئے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد اس کو اللہ سے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو اور جب تم مسجدوں میں اعتقاف بیٹھتے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کے پاس نہ جانا اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرحزگار بنیں اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوتاً حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز دور پر کھا جاؤ اور اس سے تم جانتے بھی ہو